بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے یعنی کہ نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے جیسے آپ نے اپنے پر حدیث پڑھی کہ نماز کو ترک کر دینا مفہوم یہ ہے کہ کفر ہے تو اب نیچے ایک اور حدیث آتی ہے سنان ترمیزی میں 2618 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا ہے کفر اور نماز کے درمیان فرق کر دینا والی چیز نماز کا ترک کرنا ہے پھر ایک اور حدیث آتی ہے یہ اسی سیم گئی سنان ترمیزی میں بھی آتی ہے اور پھر ایک اور حدیث میں صحابہ کرام کسی بھی چیز کو سوائے نماز کے ترک کر دینا کو کفر قرار نہیں دیتے تھے ان کے درمیان بھی نماز کو ترک کر دینا کفر ہی تھا اب اس پر میں علماء کی دو رائے ہیں کہ نماز کو ترک کر دینا والا کافر ہے یا نہیں ایک علماء کا جو گروہ ہے وہ تو یہ کہتا ہے جسے سعودیہ عرب کے علماء ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک نماز بھی چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے اور بلہ شبہ پھر جب ان کے بس ایک نماز چھوڑ دینا کافر ہے تو ان کے نظریک جو مستقل چھوڑ کے بیٹھا وہ بھی کافر ہی ہے جبکہ ایک علماء کا گروہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص مستقل نماز چھوڑ چکا ہے اور اس کے دل میں کوئی رنج و گم نہیں ہے کوئی افسوس نہیں ہے تو یہ شخص بھی کافر ہے لیکن یہ دوسرا جو کرا وہ کہتا ہے کہ ایک شخص جو اس کے دل میں ندامت ہے افسوس ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو گناہ کو گناہ مانتا ہے اور کہتا ہے کہ میلے دعا کرو میلے ہدایت کی دعا کرو تو ایسا شخص مسلمان ہے کبھی جو پڑتا کبھی چھوڑ دیتا ہے لیکن مستقل جو اس نے ترک کی ہوئی ہے تو وہ بلہ شبہ اس کو علماء کافر ہی کہتے ہیں اللہ ہم سب کو مسلمان بنے کی طفیق اطاف فرمائے اور یہ کفر کا فتوہ علماء ہی لگاتے ہیں اس کی حالت دیکھ کر انسان کی ہمیں صرف اتنا دیر میں لکھنا چاہیے کہ یہ کفر ہے اور اس سے خوف دلانا چاہیے لاؤں گا بھائی اس سے بچو یہ کفر ہے ہمیں اس طرح کہنے چاہیے کہ یہ عمل شرک ہے یہ عمل کفر ہے اس سے بچو اس سے بچنا چاہیے کہ تم کافر ہے تم مشرک ہو اس سے یہ خدا نہ خاص دہو شخص کافر مشرک نہ ہوا تو پھر کہنے والا ہو جائے گا لیکن جو اگر شرک کو شرک کہہ رہا ہے وہ تو شرک ہی ہے یا شخص کہہ رہا ہے کہ یہ کفر ہے شرک ہے تو اس سے بچو نماز کو ترک مت کرو تو اب اس طرح لوگوں کو بتائیں ان کے دل میں تقویٰ پیدا کریں تو یہ ہی بہترین طریقہ ہے باقی جو کفر کا فتوہ ہے وہ علماء اکرام ہی اس شخص کی حالت دیکھ کر اس پر لگائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی